تو آئیے حضرت علیہ السلامی اسی خوبصورت ماہول میں تہتر لفظ کے خوبصورت شاعر کا استقبال کیجئے جسے دنیا اردو ادب جناب شکل پریلے کے نام سے جانتی ہے موصول تو منظر خیابی آشار صداوت کلام دے رہا ہو کہ تونگر گر سدا سنکر ستمگر کام چاہتا ہے فقیروں کی ندا سنکر تونگر کام چاہتا ہے ہوا کے زور سے اکثر سر سمندر کام چاہتا ہے اور کسی مظلوم کا آسو بظاہر ہوتھ بھر بانی اگر پتھر پہ گر جائے پتھر جاتا ہے آپ کے حضرت جناب شکل پریلے پہلے تو میں کمیٹی کے تمام ممران کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دوسری بات یہ جو بچے بچارے آگے بیٹھے ہیں تو اصل بات اس میں ان کی کوئی غلطی نہیں ہے دات ایک مصرے پہ دے رہے ہیں ڈیڑ مصرے پہ دے رہے ہیں یہ آنے والے کل کا مستقبل ہیں اور آج نہیں سمجھیں گے تو کل سمجھیں گے ابھی تغزل تغزل میں ڈوبے ہوئے ہیں میرے لال میرے بچوں یہ عشق اور عاشقی میں ہماری سلطنے در حکومتیں چلے گئے آپ کے کاندھوں پر قوم کی ذمہ داری ہے اس ڈائس پر ایسے ایسے اسا تضا تشریف رکھتے ہیں جناب محترم دردیلوی صاحب ہندوستان میں اسا تضا کی دنیا میں وہ بڑھتا ہوا وہ نام جس کے دیوانیں جگہ جگہ ہیں بھی بائیس ڈسمبر کو آپ کا صورت میں جشن ہونے جا رہا ہے وہ پال میں بھی ہو چکا ہے اور دو اسٹیٹ میں اور ہونے جا رہا ہے ابھی اصل بات آپ لوگ تھک ہیں داد نہیں دے پائیں گے کوئی بات نہیں لیکن شیئر سنیں کل کوئی ویڈیو میں ضرور دیکھیں تو آپ کو احساب ہوگا کہ ہم نے کیسے کیسے شائروں کو چھوڑ دیا برحال یہ بچے جو ہیں میں گزارش کرتا ہوں کہ والدین سن کی تعلیم پر غور کریں جیسے کہ حکیم صاحب نے فرمایا اور یہ بہت اچھا مستقبل بن سکتے ہیں یہ راشت پتی اے پی جے عبدالکلام بھی بن سکتے ہیں یہ حابد انساری بھی بن سکتے ہیں اگر ان کو صحیح سے تراشا جائے تو کوئی پتھر ایسا ہوتا ٹھوکروں میں ہوتا کوئی بھگوان بن جاتا یہ تراشنے کا اپنا اپنا ہونر ہے میں یہاں سے ان بچوں کے لئے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں جیسے کہ حکیم صاحب نے کہا اور آپ تمام حضرات سے دعاوں کا تعلیم ہوں کرو تعلیم حاصل کرو تعلیم حاصل آج کرو تعلیم حاصل آج کرو اپنی تیاری کرو تعلیم حاصل آج کرو اپنی تیاری تمہارا منتظر ہے کل تمہیں کرنی ہے سرداری کرو تعلیم حاصل آج کرو اپنی تیاری تمہارا منتظر ہے کل تمہیں کرنی ہے سرداری سمندر کا کلیجہ پھاڑ کے باہر نکل آؤ کہ سوئی قوم میں پیدا تمہیں کرنی ہے بیداری تمہیں کرنے ہی بیداری ہی بیداری کیمرہ لگا ہے نا یہ جو کیمرہ لگا ہے اس میں سب آپ کی حرکتیں اچھایاں برایاں قید ہو رہی ہیں کئی ایسا نہوں کل کو زمانے باپ کے ماں باپ شرمیتا ہوں وہ آپ کو کس نظریے سے باہر بھیجتے ہیں اور آپ کیا سیکھ رہے ہیں تھوڑا سا غور کریں دیکھیں ماں کے حوالے سے چار بسرے حاضر کر رہا ہوں اس کے پاس تازہ شعر پڑھوں گا اور ان لوگوں سے صرف دعاوں کا طالب ہی بھائیں ان لوگوں سے دعا چاہتا ہوں جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں برحال ماں کے حوالے سے لوگوں نے چاند کے حوالے سے محبوبہ کری بہت شعر کہے ہیں میں نے اپنے ماں کے لئے شعر کہا ہے برحال یہاں سے میں چار بسرے حاضر کر رہا ہوں اگر کسی لائف ہو تو دعای سے دعایں چاہتا ہوں پردیس میں ہوں پردیس میں ہوں موقع نہیں موقع نہیں مانکی دیت کا لگتا ہے دھندرا دھندرا مجھے چاندیت کا پردیس میں ہوں موقع نہیں مانکی دیت کا لگتا ہے دھندرا دھندرا مجھے چاندیت کا اور تلوہ کو مانکے کیا چھوا پل کو نئے شکیل آنکھوں کو چسکا لگ گیا جنت کی دیت کا آنکھوں کو چسکا لگ گیا جنت کی دیت کا پھر بڑھئے شکل سازی میں حاضر کرتا ہوں دوستو ذرا ایک مرتبہ تالیہ بجا دیجئے شعر کے لئے میں مجھ کوئی سے لگ رہا نہیں ہے کہ آئلہ دل بیٹھے کوئی بات مداری کا ثبوت دیں یقینہ رات ہو چکے ہیں خیر آپ محبت اسے سنوئے بہت بہت شکریہ پرحال جتنے لوگوں کو ماں سے محبت تھی وہاں سے دعائیں مجھے نصیب ہوئی اور جتنوں کو نہیں تھی وہاں سے پرحال چار مصرے ماں کے حوالے سے اور دیکھ لیں جوان بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی جوان بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی لرستے بوڑے ہاتھوں سے کٹورا چھوٹ جاتا ہے جوان بیٹے کی یادوں میں جب آتی ہے کبھی ہچکی لرستے بوڑے ہاتھوں سے کٹورا چھوڑ جاتا ہے نظر سے دور دھوکا ہو اگر لختے جگر کوئی یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوڑ جاتا ہے یقیناً ماں کے ہاتھوں سے نوالا چھوڑ جاتا ہے در صاحب نے مجھے دعاوں سے نوازا میری خوش نصیبی ہے میری جیسے طالب علمی کے لیے اتنے بڑے سکول سے دادائی میرا مقدر برحال یہاں سے اس کے بعد چار مصر اور حاضر کر رہا ہوں اشاروں اشاروں میں بات کر رہا ہوں پہنچ رہا آپ کا کام ہے کہنا میرا کام ہے اس سے پہلے کہ یہ دستار اچھالی جائے اس سے پہلے کہ یہ دستار اچھالی جائے میں ایسا نہیں لیکن تھوڑا سا میں کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں تھوڑا سمجھ لیں آپ لوگ اچھے ہوں اس سے پہلے کہ یہ دستار اچھالی جائے آنکھ سے آنکھ تو ظالم سے ملالی جائے اس سے پہلے کہ یہ دستار اچھا لی جائے آنکھ سے آنکھ تو ظالم سے ملالی جائے ہم کو دینا ہے بہرحال ستمنر کا جواب چاہے پھر بعد میں یہ گردن ہی کٹھا لی جائے بہت خوب بہت خوب بہت خوب اس سے پہلے کہ یہ دستار اچھا لی جائے اور دیکھئے آج جو ہمارا حال پوری دنیا میں ہے اس میں کچھ غلطیاں کچھ خامیاں ہماری بھی ہیں یہاں سے چار مس رہا ہوں اگر اشارت ہے حضرت عمر کے چلنے لگے اگر اشارت ہے حضرت عمر کے چلنے لگے تو آج قوم کا یہ بدترین حال نہ ہو اگر اشارت ہے حضرت عمر کے چلنے لگے تو آج یہ قوم کا بدترین حال نہ ہو اگر عمل ہے قرآن کی ہدایت پر قسم خدا کی مسلمان پر زوال نہ ہو قسم خدا کی مسلمان پر بہت بہت صاحب اعزاز کا حکم یہ چار بسرے دوبارہ پڑھوں اگر اشارہ پہ حضرت عمر کے چلنے لگے تو آج قوم کا یہ بدترین حال نہ ہو اگر اشارہ پہ حضرت عمر کے چلنے لگے تو آج قوم کا یہ بدترین حال نہ ہو اگر عمل ہے قرآن کی ہدایت پر قسم خدا کی مسلمان پر زوال نہ ہو قسم خدا کی مسلمان پر زوال نہ ہو اور چار مصرے اور دیکھ لیں یوں ہی گھٹ گھٹ کے ہم ہو جائیں گے پامال دنیا میں بیٹے آپ کو نظر انداز کر کے شورہ حضرات اپنا کلام پڑھ رہے ہیں لیکن جس دن تمہیں اتحاس نے نظر انداز کر دیا اب تو نشان بھی نہیں ملے گا لہٰذا اپنی موجودگی درج کراتے رہو جیسے پہلے ہمارے بزرگوں نے کرائی اب تمہاری ذمہ داری ہے یوں ہی گھٹ گھٹ کے ہم ہو جائیں گے پامال دنیا میں ہمارے ہو گئے رسوا بہت آمال دنیا میں یوں ہی گھٹ گھٹ کے ہم ہو جائیں گے پامال دنیا میں ہمارے ہو گئے رسوا بہت آمال دنیا میں بدل کر چہرے پہ چہرے یزیدی ظلم کرتے ہیں بدل کر چہرے پہ چہرے یزیدی ظلم کرتے ہیں الہی بھیج دے پھر فاطمہ کا لال دنیا میں اور ایک تازہ نظم کے دو تین شہر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں در صاحب ایک تازہ نظم کہیے وطن کے حوالے سے جس کا عنوان ہے تڑپ اور یہ تین دن میں نظم کہی میں نے تین دن میری آنکھیں نم رہیں اس نظم سے وطن کی جدائی میں نظم کہی تیٹیس سال سے اپنے گاؤں سے بہت دور ہوں برحال یہاں سے مطلع حاضر کر رہا ہوں بچے لمحے بتانا چاہتا ہوں بچے لمحے بتانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں بچے لمحے بیتانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں بسیرا ختم کر کے مگڑیوں کا جالا صاف کر دوں کھڑکیوں کا میں اجڑا گھر سجانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں محبت کے ترانے بھورے گائیں جہاں کلیاں بھی سن کر مسکر آئیں محبت کے ترانے بھورے گائیں جہاں کلیاں بھی سن کر مسکر آئیں اسی گلشن کو پانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور دیکھئے دیلی پہ رتیوک زمانہ ہو گیا گھٹن ہوتی ہے تجھ کو کیا پتا ہے گھٹن ہوتی ہے تجھ کو کیا پتا ہے دلی تجھ سے دل اکتا گیا ہے میں تجھ کو یہ بتانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں اور بند دیکھیں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں خفا مجھ سے میری ماں ہو گئی ہے خفا مجھ سے میری ماں ہو گئی ہے چھپا کر مو کفن میں سو گئی ہے خفا مجھ سے میری ماں ہو گئی ہے چھپا کر مو کفن میں سو گئی ہے ہی روٹھی ماں منانا چاہتا ہوں میں اپنے گاؤں جانا چاہتا ہوں بہت مبارک بات جناب شکیل بریلوی صاحب کو